اسلام علیکم دوستو میں ہوں حکیم محمد نائی اگر آپ اپنے جسم کو تندرست اور توانہ رکھنا چاہتے ہیں گرتے بالوں، وزن کی کمی، چہرے کے داغ دبو، شوگر، ٹینشن ڈپریشن، میدے یا جسمانی کمزوری کے امراض سے بچنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی کم قیمت مگر بہت زیادہ پائدے رکھنے والے ایک بیچ کا تعارب کرتا ہوں یہ بیچ آپ کو دنیا بر کے تمام ممالک میں بہت آسانی مل سکتا ہے ویڈیو میں نظر آنے والے بیچ السی کے ہیں جس کو انگریزی میں پلیکسیڈز بھی کہتے ہیں السی یعنی پلیکسیڈز میں مگنیشیم، پاسپورس، ویٹمین بی سکس، آئرن، پائبر، ویٹمین بی ون، پروٹین اور اومیگا تری کافی مقدار میں پائی جاتی ہیں آئیے دوستو اب میں آپ کو السی کے دس بہترین پائدے بتاتا ہوں نمبر ایک السی میں پائبر موجود ہوتی ہے اور یہ دل کے مریضوں کے لیے بہترین غزہ ہے نمبر دو اس میں موجود قدرتی اجزاء، بالوں کی بڑوتری اور بالوں کے مسائل ختم کرنے کے لیے بہت اہم گردار ادا کر سکتے ہیں نمبر تین اگر آپ ہائی بلڈ ٹریشر، ہائی کولیسٹرول اور ہائی یورک ایسٹ کو قدرتی طور پر کم کرنا چاہتے ہیں تو السی کا استعمال لازمی کریں نمبر چار اگر آپ ہائی بلڈ ٹریشر اور وزن میں اضافے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو السی کو اپنی غزہ کا حصہ ضرور بنائیں نمبر پانچ علسی کا استعمال پٹھوں اور جوڑوں کے ڈر سے بجاتا ہے نمبر چی علسی قبض اور پیچسٹ میں بہت مددگار دوا ہے نمبر سات علسی انٹی کینسر خاصیت رکھتی ہے علسی کے استعمال سے ہمارا جسم کینسر کے خطرات سے محفوظ رہتا ہے علسی قلون کے کینسر کو ختم کرتی ہے نمبر آٹھ علسی مٹاپے کو ختم کرتی ہے اور مٹاپے سے ہونے والے تمام مسائل کے لئے بہترین دوا ہے نمبر نو شگر کے مریضوں کے لئے علسی بہت ہی بہترین دوا بھی ہے اور غزہ بھی شگر سے ہونے والی کمزوری دردوں اور بار بار پشاب آنے کی شکایت کو دور کرتی ہے نمبر دس علسی جلد اور چہرے کے امراض کے لئے بہت بہترین دوا ہے علسی کے استعمال سے جلد اور چہرے کی رونک میں اضافہ ہوتا ہے آئیے دوستو اب میں آپ کو علسی کا صحیح اور آسان طریق استعمال بتاتا ہوں علسی کے بیچ سالم یا پیس کر دونوں طریقوں سے استعمال کیے جا سکتے ہیں علسی کو پیس کر آدھا چائے کا چمچ صبح و شام پانی یا دودھ کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں علسی کے ثابت بیچ کو آپ سالن، دلیے یا دوسرے اپنے غزائی اجزاء، پروٹ چارٹ وغیرہ میں ڈال کر آپ لے سکتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو علسی کا ایک اور بہترین اور آسان طریق استعمال بتاتا ہوں ایک پتیلی یا کڑا ہی لیں، اس کو چولے پر رکھیں اور اس پر نمک ڈال دیں نمک ڈالنے کے بعد جب نمک اچھی طرح گرم ہو جائے تو اس پر علسی کے بیچ ڈال دیں اور اس بیچ کو اس نمک کے ساتھ کڑا ہی میں بھون لیں جب یہ بیچ خوب اچھی طرح بن جائے تو اس کے بعد اس کڑا ہی کو اتار لیں اور اس بیچ کو چھان لیں جب نمک الگ ہو جائے تو اس کے بعد ایک چھوٹا چائے کا چمچ یا ایک بڑا چمچ کانے والا آپ اپنے مرضی کے مطابق اور اپنے چائز کے مطابق آپ اس کو دن میں ایک بار ضرور خوب اچھی طرح چبا کر کھائیں تو یہ علسی کا بہت ہی بہترین اور آسان طریقے استعمال ہے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی اور معلوماتی لگی ہو تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ مجھ سے کسی قسم کے طبی معلومات رابطہ یا مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پر میرا ورسپ بھی ہے تو آپ مجھے بذری ورسپ میسیج یا پون کال رابطہ کر سکتے ہیں مجھے آنے والی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ